خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسائی کی کتاب اس کا ستائیس و باب اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اسدہا یعنی تیزرو صاحب کو اور اسدہا یعنی پیچیدہ صاحب کو سزا دے گا اور دریائی اسدہا کو قتل کرے گا اس وقت تم خوشنما تاکستان کا گیت گانا میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں میں اسے ہر دم سیچتا رہوں گا میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے مجھ میں کہر نہیں تو بھی کاش کہ جنگ گاہ میں جھاڑیاں اور کانٹیں میرے خلاف ہوتے میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا پر اگر کوئی میری دوانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلاح کرے ہاں وہ مجھ سے صلاح کرے اب آئندہ ایام میں یاکوب چڑھ پکڑے گا اور اسرائیل پن پے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میوے سے مالا مال کرے گا کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا اس لیے اس سے یاکوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا قل نتیجہ یہی ہے جس وقت وہ مذبہ کے سب پتروں کو ٹوٹے کنکروں کی ماند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یہ سیرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں کیونکہ فضیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجار اور بیابان کی ماند خالی ہے وہاں بچلا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا جب اس کی شاخیں مرجا جائیں گی تو توڑی جائیں گی عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی کیونکہ لوگ دانچ سے خالی ہیں اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھار ڈالے گا اور تم ایبان اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگہ پھونکا جائے گا اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلاوطن تھے آئیں گے اور یرشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے آمین موسیقی موسیقی